السلام علیکم ویلکم ایک نیو ویلوگ ہیزا سی ویلکم سی ویلکم سی ویلکم سی سی ہائی ہائی ہاتھ ہلاکی کو ہائی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اینگری گن مال ہمارے وہاں پہ ایک دو کام ہیں وہ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھتی ہوں کیونکہ یہ ایسے جو ہیں یہ گاڑی لے کے باز یہ آگئے ہیں سائے تھے ڈو میکر کو واپس کرانے کے لیے اور اس کی رسید جو ہے وہ ایسن جو ہے وہ دوسری جیکٹ میں گھر چھوڑ آئے ہیں سو ابھی ایسن ہمیں اپنے ڈروپ کی ہے مال کے سامنے اور ابھی وہ واپس جائنگ کے گھر رسید لینے کے لیے تو میں جلدی سے ایسا کو اپنے بٹھاتی ہوں سٹالر میں کیونکہ میرے سے اٹھایا نہیں جائے میں اور ایسا آگ کے مال میں ابھی میں اور ایسا جو ہے ایسن کے آنے تک مردل شاپنگ کرتے ہیں اور لینا تو کچھ ہے نہیں ایسا کچھ خاص سو ہم وہ بیٹھ کے بتا دیتی ہوں کہ ہم وہ ڈو میکر واپس کیوں کروا رہے ہیں تو اسی سے بیٹھتی ہوں بیٹھ کے بتاتی ہوں آپ کو ہوتے ساتھ ہی یہ یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہ جو ہے صوفات لگے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ بیٹھ جاتی ہوں تھوڑی دیر لو کچھ ڈو میکر اس وجہ سے واپس کروا رہے ہیں کیونکہ ڈو میکر میں نے ایک دفعہ آٹا کوندہ تو وہ آٹا جو ہے تھوڑا سا اوپر سے بلیک بلیک ہو گیا مجھے لگا کہ یہ اور ہاتھ سے میں نے سیم پانجی سے سیم آٹا جو ہے گلڑا تو وہ ٹھیک رہا تو آٹا جو ہے وہ جلدی خراب ہو گیا اس کے دو دن بعد خراب ہو گیا ایک تو یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آٹا ہم لوگ گونتے ہیں ایک دفعہ گونتے ہیں تو تین چار دن تو چالی جاتا ہے ہم دو بندے سے پھانے والے تو تو وہ پھر تین چار دن بعد جا کے مجھے مشین کا یوز ہوتا تھا اتنی خواست میرا زیادہ یوز بھی نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے میں نے علو اللہ پراتھا بنایا تھا حیسن کے لئے تو اس کا جو ہے میں نے اس پہ گوندا تھا تو مجھے صحیح تسلی نہیں ہوئی اس مشین سے گوندے میں آٹے کی تو میں نے اس کو نکال کے دوبارہ ہاتھ سے بھی ایک دفعہ گوند کے پھر رکھا تو میں نے کہا جب مجھے تسلی ہی نہیں ہے میں نے ہاتھ سے پھر بھی گوندے ہی ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے یہ اس کا خواہدہ نہیں ہے تو اس کو واپس کرا دیتے ہیں اور ساتھ اتنی فیملی بھی بڑی نہیں ہے ہم دو بلدے ریزن سی جس وجہ سے ہم نے جو ہے ڈیسائر کیا میں نے ڈیسائر کیا ہے کہ ہم اس جو میکر کو واپس کر دیتے ہیں ابھی فیلحال ہم اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے اس کا اور اوپر سے کاؤنٹر پر اتنی چگہ بھی نہیں ہوتی ہوتے ہیں وہ اب برسید لینے گئے ہیں وہ لے کے آئیں گے تو وہ ریٹرن کرتے ہیں تو اتنا میں اور ایزا جو ہے وہ آج دونوں مل کے جو ہے وہ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا آیا ہے تو پہلے ہم جاتے ہیں تو پہلے ہم جاتے ہیں ونڈر تو ایزا ساتھ ہی جو ہے یہ سامنے والی سائٹ پر ونڈرز ہے ہوتے ساتھ ہی جو ہے اس سائٹ پر کپڑوں والا سیکشن ہے بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے سارا کراکری کا سیکشن ہے اور بھی گھر کی جو ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو پہلے ہم جاتے ہیں کپڑوں والے سیکشن میں جو کام کرنے آئے تھے وہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ایسن جو ہے وہ رسید لینے کے لیے گھر پہ گئے اور ایسن کو یاد آیا کہ کیس جو ہے وہ میرے پاس ہیں تو اس کا دوسرا جو سائٹ کا وہ ایسن کے پاس نہیں تھا تو پھر میں نے ایسن سے کہا میں نے کہا لینڈڑ کو کال کریں کیونکہ اس کے پاس ایک ایسٹرا کیس ہوتی ہیں تو اگر وہ وہی پہ ہے تو وہ آپ کو دے دے لیکن وہ بہی نہیں تھا ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایسن خان پیٹ کر رہے ہیں چکلی لیا ہے پیٹ اسے کیا پولتے ہیں پریٹزل پریٹزل ہے نا تو یہ ایزا کے لیے کون سالی ہے نیوٹیلا یہ ساتھ میں ہے نیوٹیلا چکلی چکلی لیا ہے میں بیٹھ سے ہوں آپ کھا لینا کھا لینا کھا لینا ہم نے بھر پر جا رہے تھے لیکن ایزا نے کہا میں نے خوئی دیر کے لیے کھلنا ہے تو ابھی ہم ایزا کو یہاں پر چھوڑ دی ہے آپ کھلے نا اب ایزا نیچے جانا چاہ رہی ہے کیونکہ نیچے ہے فاؤنٹین تو یہ فاؤنٹین جو ہے سائٹ سے سارا بند ہوا ہے اس وجہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے بچوں کے نیچے گرنے کا کھا لینا ایزا کے لیے رول پراتھا بن رہے ہیں ایزا کے اور ایزا کے پراتھے پر جو ہے میں ہمیشہ نہ ہونے کے برابر ڈالتے ہیں اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تو پراتھا لیکن یہ لگ میرا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر آئل بہت تھوڑا لگا ہے اور اس کے علاوہ اس آٹے کو مکھن میں گوندا تھا مکھن تو نہیں مارجرین ایزا کا پراتھا رہی ہو گیا اور یہ گریل باربی کیو پہلے سے ہوا باتا اس کو میں نے ایر فرائر میں تھوڑی سی دیر کے لیے رکھا ہے ابھی جلدی سے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی یہ گرین چٹنی جو ہے یہ پودینے والی میں نے بنائی ہے اس کا تھوڑا سا یہ ساؤس ڈال دیتے ہیں اور کیچپ اور مایوڈیس وغیرہ ایزا کا رول پراتھا ریڈی ہو گیا یہ تھا بیف سیخ کباب رول پراتھا ساتھ میں ڈالا کیچپ ایزا سارا ساز و سمان اٹھا کے جو ہے وہ رول پراتھا کھانے کے لیے آرہی ہے ایزا جو ہے وہ نہیں کھا رہی کیونکہ ایزا کو بھی کھیلنے کی پڑی ہے کیا ایزا اور کیٹ کھانا نہیں کھا سکتی اسی اسی نوٹ اریل کیٹ اسی اٹوائی آپ کھائیں نہ پر بعد میں ہم کیٹ کو بھی کھلاتیں یہاں ہی ہے اور اسے جس ٹھاکنے کریں کباب اور ایک بھی کھالی کھالیا آپ کھائیں گے اور رول پراتھا کے لیے ہم کھائیں کہ کھائیں مانتے ہیں سوخت مانتے ہیں اور صبح بس ایک دو کام تھے ہم باہر جو گئے تھے تو ابھی میں نے آج سٹیکس بنانی ہے تو میں نے سوچا آج سٹیکس بناتے ہیں تو اس کو جو ہے ریکارڈ کافت سے میں کچھ فروزن ویجیٹیبلز لے کے آئیں تو وہ ایسن کو جو ہے بہت پسند ہوتی ہے اور ہمیشہ جب ہم ہم سٹیکس بناتے ہیں اور ہم ویجیٹیبلز لے کے آتے ہیں تو وہ بس تھوڑی سے استعمال ہوتی ہیں اور باقی پھر خراب ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم نے کہا ہم فروزن اسفہ لے کے جاتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں تو میں نے کہا چلو آج سٹیکس بناتے ہیں اور ساتھ فروزن ویجیٹیبلز کو بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں تو ابھی میں بس بنانے لگی ہوں سٹیکس تو جتنا میرے سے ہو سکا میں ساست کام بھی کر رہی ہوں گی اور جتنا میرے سے ہو سکا ایسن سے کہوں گی تھوڑا سا ویڈیو کو ریکارڈ کریں ابھی میں نے ازا کے لیے جب رول پراتھا بنائے تو اسی دوران جو ہے میں نے چھکن کو میرینیٹ بھی کیا اور چھکن کو تک بھی بن 10 سے 15 منٹ تک میرینیٹ کریں سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے چھکن بریسٹ پیس لیا میں نے ایک ایک بریسٹ پیسا تو اس سے تین فلٹس جو ہے وہ بنی چھکن کی کچھ چھوٹے پیس ہو گئے تھے تو میں نے ان کو ہی لے کے تو میں نے کہا چلو ان کو بھی یوز کرتے ہیں تو میں نے ان کو میری نیشن کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا سالٹ تھوڑا سا بلیک پیپر کالی مرچے اور تھوڑا سا اس میں ڈالا تھا میں نے چھکن فلٹس کو پندرہ منٹ میری نیشن کے بعد ابھی میں نے گریل پین کو جو ہے تھوڑا سا بٹر لگایا ہے ابھی ہم یہ دونوں فلٹس کو ڈال کے چار سے پانچ منٹ پانچ سے چھے منٹ کے بعد جو ہے ہم اسی سائیڈ کو چینڈ کریں گے اس سیکس کو جو ہے میں بٹر میں جو ہے وہ سائیڈ ہوئی دوسری طرف میں نے الفریڈو پاستا کو بوائل پانی میں اس کو ڈال دیا اور اس کو بوائل کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے چھکن فلٹس کی سائیڈ کو چینڈ کیا اور اسی طرف چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو پکتے رہنے دینا تیز آنچ پر یہ ہے فروزن ویجیٹیبلز جو کہ میں نے سٹیم کرنی ہے تو جتنی میں نے یوش کرنی ہے وہ میں باؤلے نکال لکتی ہوں پہلے فروزن ویجیٹیبلز کو بوائل پانی میں دو سے تین منٹ کے لئے بس کرنا ہے تاکہ وہ دی فروسٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو چولہ بان کر دیں گے اور دوسری طرف میرا وائل ساکس آل فریڈو پاسٹا بھی تقریباً ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ فروزن ویجیٹیبلز بہت سافٹ نہیں کرنی کیونکہ ان کو کچھا کچھا رکھنا ہے یہ کتنک ہے یہ کتنک ہے یہ کتنک ہے یہ سکت سکتی رہے گا سات سات چلے کی صفائی بھی جاری رہ گی کیونکہ آئل جو ہے وہ اس کے داپ پارج ہیں تو وہ نکال اتارنے بہت مشکل ہوتے ہیں میں نے ایک چمچ بٹر لیا اور اس میں جو ہے اس کو خورا سا سٹیم کر لیں گے بیجیٹیبلز کو دو سے تین منٹ کے بعد بیجیٹیبلز کو سٹیم کرنے کے بعد ہماری بیجیٹیبلز ریڈی ہو گئی ہیں تو سب کچھ ریڈی ہو گیا اور سب میں باول میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں سرونگ پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کرتی ہوں احسن کے لیے اور پھر اپنے لیے ریڈی کرتی ہوں تو یہ ہماری سٹیکس ویڈ سٹیم ویڈیٹیبلز اور الفریڈو پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی ہمیں اس کو جلدی سے کھاتے ہیں کیونکہ میرا موہ میں پانی آ رہا ہے دیکھ دیکھ کے ہی جلدی میں یہ بھی مجھے بتانا نہیں یاد رہا کہ میں نے کون سی کمپنی کی جو ہے وہ میں نے الفریڈو پاسٹا یوز کی ہے تو ابھی وہ ڈبا تو جو ہے خالی ہو گیا تھا ہمارا پاسٹا ختم ہو گیا تھا اسیں جو ہے وہ اس کو ڈسپن میں ڈال کی آگئے ہیں تو یہ میں نے کہا چلو کمپنی کا نام اور اسی ڈبے کی شکل دکھا دیتی ہوں تو یہ کمپنی کا نام ہے باریلا باریلا تو اس کمپنی کی جو ہے وہ الفریڈو پاسٹا بھی تھا جو کہ میں نے یوز کیا اور وہ بہت مزیک ہے بہت مزیک ہے تو اس کے اندر خیال یہ والی شیپ کی میکرونی ہے جو کہ میرے پاس گھار میں اور بھی سرکی کافی اس کمپنی میں ڈیفرنٹ شیپ کی پڑی ہوئی ہیں لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ والا جو ہے وہ کمپنی کا الفریڈو پاسٹا جو ہے وہ یہ کمپنی ہے کیڈ کلینٹ کی ہیں جو جو ہے وہ صرف اور صرف کاسکو سے ملتی ہیں اور یہ آج ہمارا بہت اچھا انشاءاللہ اب میں اس کو ڈیلی اپنی روٹین میں ان ویجی ٹیبل کو شامل کروں گی کوشش کروں گی اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ڈیشز بنائیں جن کے ساتھ ہم یہ سٹیم ویجی ٹیبل ساتھ کھائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہے کافی ویجی ٹیبل تھی اس کے اندر متر تھے اچھا متر ہم لوگ چھیل کے اس کے اندر متر ثابت پڑے میں تھے وہ بھی میں نے پھر لائٹ سٹیم کیا اور وہ میں نے ایسن سے کمین کا آپ کھا لیں لیکن ایسن نے کہا نہیں آپ کھائیں پھر میں نے ٹرائے کیا ہے وہ بہت مزے کا تھا تو ایسن کہتے گوڑے جو ہیں وہ چھلکے سمیت کھاتے ہیں کیونکہ چھلکے کے اندر بھی اس کی کافی غزائیت ہوتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ اور آپ سب بھی ٹرائے کرنے سٹیک بنانا بہت مزے کی بنتی ہیں تھوڑا سا کھانے سے ہٹ کے ہو جاتا ہے روز کی روٹین سے بندہ تنگ آ جاتا ہے روز روٹی سالن کھا کے اور شاول بھی روز کھا کے تنگ آ جاتا ہے تو سوری سیسٹر کی چیزیں بنانی چاہیے تو یہاں پہ آکے مجھے سب یہ چیزیں زیادہ بنانے کا موقع ملے کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا ہمیں چیزیں مل جاتی تھی باہر سے جا کے ہم ہمیشہ جاتے تھے سینٹورس جاتے تھے وہاں سے ہارڈی سے ہم سٹیک سپیشل کھانے کے لیے لیکن یہاں پہ آکے سب کچھ جو ہے وہ خود بنانا پڑتا ہے تو بنا بنا کے جو ہے وہ زیادہ پریکٹس ہوتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ